جی اسلام علیکم نورانی صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے آج وقت دیا تو سب سے پہلے تو یہی بتا دیں آپ اپنے چاہنے والوں کو کہ آپ کہاں غائب ہیں اور کیا کر رہے ہیں آج کل میں جی امریکہ میں ہوں اور یہاں پہ میں ایک جنرلزم فیلوشپ کے لیے آیا تھا اور اس کے بعد پھر ایک پروجیکٹ انویسٹیگیٹف جنرلزم کے حوالے سے یہ ہے اس میں کچھ کام ملا تو وہ شروع کیا تو مین فوکس جو افیکٹ فوکس کے نام سے ہم نے ایک انویسٹیو لیا آجسٹ میں تو اسی کے مختلف پروجیکٹس ہیں جو کہ انویسٹیگیشن سے ریلیٹڈ ہیں پنائشل کرائیمز انویسٹیگیشن سے ریلیٹڈ ہیں تو زیادہ فوکس اس طرف ہے اور سیکنڈ فوکس جو ہے جو یہاں پہ کام کر رہا ہوں اس میں بھی پنائشل کرائیمز کے حوالے سے دنیا کے مختلف ملکوں میں جس طرح سے ایک کنیکشن ہوتا ہے مختلف ملکوں میں کرمنل ایکٹیوٹیز میں انویسٹیو لگوں کا سوشن فنانشل کرائیمز میں تو اس کے حوالے سے کچھ انویسٹیگیشنز ہیں جن پر کام کر رہا ہوں لیکن مین فوکس سب در افیکٹ فوکس پر یہ ہے اور پاکستان سے لیجل انویسٹیگیشنز بلکل اور جیسے میں نے پہلے کہا آپ ایسے سبجیکٹس پر کام کر رہے ہیں جن پر کام ہمارے یہاں یا تو نہیں ہوا یا پھر مشکل ہوتا ہے جو ہمارا مین سٹریم میڈیا ہے اس کے لیے ان سبجیکٹس کو ٹیک اپ کرنا تو وہیں سے شروع کر لیتے ہیں جو آپ نے اپنی ویب سائٹ فاکس پر ابھی ایک تازہ سٹوری کی ہے جس پہ آپ برادشیٹ کیس کے حوالے سے کچھ تازہ کرداروں کو لے کر آئے ہیں اور اس میں جو اہمیت کی چیز ہے پاکستانیوں کے لیے وہ یہ ہے کہ ان کرداروں کا بڑا قریبی تعلق ہے ہمارے موجودہ آرمی چیف کمر جعوید باجوا سے تو کچھ لوگوں نے تو سٹوری آلیڈی پڑھ لی ہوگی لیکن میں چاہتا ہوں کہ آپ خود اس کو ایکسپلین کریں کہ اس سٹوری کی اہمیت کیا ہے اور ان میں کون سی ایسی ڈیٹیلز ہیں جو ابھی تک لوگوں کے سامنے نہیں ہیں ابھی سب اس میں یہ ہے کہ آج سے تین چار سال پہلے دی نیوز میں صحافی ہیں عمر کیمہ انہوں نے ایک ریپورٹ کی کہ برادشیٹ کے نام سے کوئی کمپنی ہے جو کہ انویسٹیگیشن کا کام کرتی ہے اور جس کو نیب نے ارلی ٹو تھاؤزنگ میں جب ملٹری ٹیک آور کیا تھا پاکستان میں نائنٹی نائن میں تو اس کے بعد کوئی نگوسیشن سٹارٹ کی اور ان کو انگیج کیا اپنے ساتھ کسی ایک مائدے کے اندر اور اس کا مقصد یہ تھا کہ جو پاکستانی پولیٹیشنز یا کچھ بڑے بزنس مین ہیں ان کے ان ایسٹس کا سراغ لگایا جائے جو انہوں نے پاکستان سے باہر بنائے اور جو کہ یہ سوچا گیا یا یہ کہا گیا کہ شاید وہ کرپشن کے ذریعے بنائے گئے جو پاکستان سے باہر لے جائی گئی اور ایسٹس بنائے گئے تاکہ ان ایسٹس کا سراغ لگایا جائے اور ان ایسٹس کو پاکستان میں واپس لائے جائے اور اس فرم کے ساتھ یہ رپورٹ کیا گیا تین چار سال پہلے کہ کوئی معاملات کورٹ میں ہیں نیب کے اور کوئی کیس چل رہا ہے تب سے بڑی تو اس میں حیران کن بہت تب یہ تھی کہ ٹو تھاؤزنڈ کے اندر ایک معایدہ ہوتا ہے جو فوجی جرنیل جو اکتدار پہ قبضہ کرتے ہیں اس وقت وہ کوئی انویسٹیگیشن کرواتے ہیں ایسٹس کی چند پاکستانیوں کے اور اس کو اتنا خفیہ رکھا جاتا ہے کہ وہ سولہ سارہ سال تک قوم کے سامنے آتا ہی نہیں تو یہ بڑی ایک مطلب ہے کہ خوفنات بات تھی کہ اتنی زیادہ کونفیڈنشیلیٹی کیوں رکھی گئی تو صرف اس ایک بیسک فیٹ سے یہ پتہ لگ جاتا ہے کہ اس میں کوئی غلط چیز تھی کوئی دونبری تھی خفیہ آپ کوئی بھی تب ہی رکھتے ہیں بلکہ اس میں جو ابھی تک تفصیلات ہمارے سامنے آئی ہیں اگر برادشیٹ نے کوئی تحقیقات کی بھی تو اسے بھی سیاسی مقاصد کے لیے پاکستان میں استعمال کر لیا گیا ہے جیسے آفتاب شیرپاؤ کا کیس ہمارے سامنے آیا تھا جی بالکل میں ان تفصیلات کی طرف بھی آتا ہوں تو پہلی چیز تو یہ تھی کہ اتنی زبردست کونفیڈنشیلیٹی رکھی گئی حالانکہ یہ کوئی نیشنل سیکیورٹی کا معاملہ بھی نہیں تھا اگر آپ کچھ لوگوں کی جائیداتوں یا احساسوں کا سراغ لگا رہے تھے تو یہ تو ایک اچھی بات تھی نا یہ تو آپ کو کھل کے قوم کا بتانی چاہیے تھی اور اگر آپ نے کسی کمپنی سے مائدہ کیا تو یہ بھی آپ کو بتانا چاہیے تھا تو صاحب ذہر ہے جب آپ چور ہوتے ہیں چوری کرنا آپ کا مقصد ہوتا ہے تو تب آپ یہ چیزیں چھپاتے ہیں اور یہ صاحب ذہر ہے کہ نیب آر بی کے جرنیلوں نے بنائی اپنے مقاصد کے لیے استعمال کیا جاتے ہیں آپ نے آپ تفشیر صاحب کا نام لے دیا ابھی کس طریقے سے اس وقت وہ پیٹری آٹ گروپ بنا تھا اور کس طریقے سے وہ حکومت چلائی گئی تھی وہ سب ہمیں یاد ہے تو مقاصد تو کلیر ہوتے ہیں آپ تھوڑا سا بھی تاریخ کو پڑھیں لیکن چھپانے کا بنیادی مقصد ایک تو یہ تھا اچھا دوسری چیز جو سامنے آئی وہ یہ آئی کہ پھر دیکھا جائے کہ براؤڈ شیٹ ہے کیا اس کے پیچھے کون لوگ ہیں کیسے بنی کنوں نے بنائی معایدہ کیا تھا اب وہ جو معایدہ تھا اس کو اگر پڑھیں تو آپ کی آنکھیں کھل جاتی ہیں مطلب ایک طرف تو آپ کا ہنسنے کو دل کرتا ہے اور ایک طرف آپ کا رونے کو دل کرتا ہے کہ کس طریقے سے پاکستان آرمی کے چند جنرلوں نے پاکستان کو لوٹا اور اتنی بے دردی سے لوٹا کہ آپ امیجن نہیں کر سکتے یہ چیز ریپورٹ ہو چکی جو میں کہنے جا رہا ہوں لیکن یہ چیز بار بار کہنے کی ضرورت ہے تاکہ عام پاکستانی کو سمجھ آئے جب آپ یہ کہہ رہے ہیں تو میں یہ وضاحت ضروری سمجھتا ہوں کہ یہ صرف آپ کا اپنین نہیں ہے آپ نے اپنی ویب سائٹ پہ ان تمام الزامات کو پروف کرنے کے لیے ڈاکومنٹس بھی فراہم کیے ہیں جی بالکل تو اس میں معایدہ کیا ہے کہ دو سو لوگوں کی لسٹ دی جا رہی ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ ان کو انویسٹیگیٹ کرنا ہے آپ کو لسٹ آج کے دن بھی دیکھ لیں سارے پیسے والے لوگ ہیں پاکستان سے باہر جانا یا پاکستان سے باہر انویسٹ کرنا پہلی بات تو یہ ہے کوئی جرم نہیں ہے آپ پاکستان میں ایک شہر سے بلانگ کرتے ہیں میری انڈرسٹینڈنگ کے مطابق آپ کوئی بلینئر نہیں ہیں لیکن آپ بھی پاکستان سے باہر پڑھنے آئے یعنی کہ آپ پڑھنے کے لیے باہر آ سکتے ہیں اگر آپ کے پاس بہت زیادہ ریسورسز نہیں لی ہیں صرف آپ کو نالج انفرمیشن سمجھ ہونی چاہیے بہت زیادہ ہے تو وہ باہر کوئی اپنا سیٹ اپ کوئی دفتر کوئی چیز بنا سکتا ہے تو اگر وہ بنائے گا اپنے کاروبار کی فیسلیٹیشن کے لیے تو اس کا پاکستان کو ہی فائدہ ہو رہا ہے نا اور پاکستان کے اندر ریونیو آ رہا ہے پاکستان کی ایکانومی آگے جا رہی ہے میں آتا ہوں اس چیز کی طرف بھی اس میں غلط کیا ہو سکتا ہے وہ پوائنٹ بھی ہم بالکل ڈسکس کرتے ہیں لیکن اگر کوئی بندہ بزنس اس طرح کا کر رہا ہے کہ اس کو باہر اپنا کوئی آفس بنانے یا اپنے لیے کوئی رہائش رکھنے کی ضرورت ہے تو یہ پاکستان کے فائدے کی چیز ہے اور پوائنٹ کیا ہے میرا پوائنٹ یہ ہے کہ وہ جو دو سو لوگ ہیں ان کا تو کوئی آدمی جو تھوڑی سی سنس رکھتا ہے اس کو بھی سمجھ ہوگی کہ ان سب لوگوں کی کوئی نہ کوئی پراپرٹی باہر ضرور ہوگی کہ آپ یہ پوائنٹ سمجھ سکے کہ آپ ان دو سو لوگوں کو دیکھے ہیں تو ان کے پاس اگر پیسہ ہے دولت ہے اگر وہ کاروبار کر رہے ہیں اگر وہ بزنسز میں ہیں تو وہ بالکل کوئی بھی بندہ یہ بندہ ایزیلی یہ بندہ سمجھ سکتا ہے کہ وہ کوئی نہ کوئی گھر کوئی فلیٹ کوئی اپارٹمنٹ کوئی بزنس باہر رکھتے ہوں گے کوئی آفس سیٹ اپ ان کا باہر ہوگا تو اب آپ کو میں بتاتا ہوں مائدے میں کیا لکھا ہوا ہے مائدے میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اگر ان لوگوں کا کوئی بھی اساسہ پاکستان سے باہر سامنے آئے گا براڈ شیٹ کے ذریعے تو جو اس کی ٹوٹل مالیت ہوگی وہ جب ریکاور ہوگی تو اس کا ٹوئنٹی پرسنٹ کیوں ہے وہ براڈ شیٹ کو دیا جائے گا اب وہ لوگ ایسے ہیں جن کے اساسے تو باہر ہونے ہونے ہیں اور پاکستان میں اس وقت یقیناً طور پر یہ شعور نہیں تھا پاکستان میں جس طرح چیزوں کو چھپایا جاتا ہے جس طرح لوگوں کے معاملہ چھپایا جاتے ہیں آپ پاکستان میں کسی بھی بندے کی پراپرٹی اونرشپ کا پتہ نہیں کر سکتے آپ کے پاس اڈریس ہو آپ اس اڈریس کے اوپر اس کا مالک کون ہے آپ اس کا پتہ نہیں لگا سکتے بہت سی کانفیڈنشلٹی کی ایک لیئرز ہیں سکریسی کی لیئرز ہیں پاکستان سے باہر خصوصاً یوکے کے اندر تو ہر چیز جو ہے وہ پبلک ہے اچھا تو اس میں پوائنٹ یہ تھا کہ ان دو سو لوگوں کی پراپرٹی تو باہر کوئی نہ کوئی ہو سب لوگوں کی کوئی نہ کوئی پراپرٹی ہونی تھی تو وہ ٹونٹی پرسنٹ کہا گیا کہ جتنی مالیت ہوگی وہ آپ کو دیں گے اب وہ تو کبھی نہ کبھی کسی نہ کسی کی پراپرٹی اس میں سے نکل ہی آنی تھی اگر اس وقت نہیں تھی تو باز میں بنتی سب سے پہلا نکتہ اہم یہ ہے کہ اس میں کوئی ٹائم فریم نہیں رکھا گیا کہ اگر ہم دو ہزار مائدہ کر رہے ہیں تو دو ہزار دو تک اگر کوئی پراپرٹی سامنے آگیں تو ہم آپ کو دیں گے اس کو اوپن اینڈڈ رکھا گیا اور ایسے بندوں کا انتخاب کیا گیا جن کی لازمی طور پر باہر کوئی پراپرٹی ہونی تھی یا وہ کسی بھی وقت پراپرٹی لے سکتے تھے اب میں ڈیٹیل میں جاؤں گا تو کنفیوزن تھوڑی سی کریئٹ ہوگی اور گفتگو دوسری طرف چلی جائے گی ہمارے ہاں تو پراپرٹی خریدنے کے کنسپس کا بھی نہیں پتا سکریسی والی بات تو اپنی جگہ پہ آگئی نا یوکے کے اندر تو آپ کے پاس اگر وہاں پہ لگلی آپ رہ رہے ہیں تو آپ تھوڑا سا اپنا بینک کے اندر ایک بیلنس ایشو کر کے آپ کسی بھی پراپرٹی کو مورگیج کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس مورگیج کر رکھونے کے لیے کوئی بھی چیز ہے تو اتنی بڑی انیسمنٹ چاہیے ہی نہیں ہوتی جتنی پاکستان کے اندر آپ کو کوئی پراپرٹی ملنے کی یہ صرف آپ کی ایک بیسز ہونی چاہیے اور آپ کا وہاں پہ ایک سٹیٹس لیگل ہونا چاہیے تو آپ ایزی لی جو ہے وہ پراپرٹی بنا سکتے ہیں وہ سب کے سب لوگ ایسے تھے جن کی کوئی نہ کوئی پراپرٹی ہونی تھی ٹائم لیمٹ کوئی نہیں رکھی گئی جب بھی یعنی کبھی ان کی کوئی پراپرٹی سامنے آئے گی تو ان کو پیسے دیے جائیں گے ٹورٹی پرسنٹ میں اگر درست سمجھ رہا ہوں تو یہ طریقہ کار وہی تھا جو ہمارے یہاں عام طور پر تھانوں میں ہوتا ہے کہ پولیس یہ ٹارگٹ کرتی ہے کہ مدعی یا ملزم جو ہے وہ کتنی تگڑی پارٹی ہے اور ان سے کیا وصولی کی جا سکتی ہے جی بالکل اور بہت کلیر نظر آتا ہے یہ والا پیٹرن اگرا پوائنٹ اس کے اندر جو معایدے کے اندر لکھا ہوا ہے جو میں نے سپیسیفیکلی سٹوری میں ہائیلائٹ کیا ہوا ہے اس کے اندر بھی اور جو بہت دفعہ ریپورٹ ہو چکا پاکستانی میڈیا پہ بھی لیکن اس پوائنٹ کو یقینی طور پر ہمیں ہمیشہ بار بار ہائیلائٹ کرنا چاہیے کہ اگر کوئی بھی شرک کی پراپرٹی اس دو سو لوگوں میں سے آتی ہے سامنے اور وہ براؤڈ شیٹ نہیں لاتی وہ پاکستان کا کوئی افیشل لے کے آجاتا ہے وہ نیب اپنے طور پر کر لیتی ہے مطلب ہمیں خود سے پاکستان کو مل جاتی ہے تو تب بھی اس میں سے ٹونٹی پرسنٹ براؤڈ شیٹ کو دیا جائے گا اگر وہ نام ان دو سو لوگوں کی لسٹ میں ہے آپ دیکھیں کہ اس حد تک اس معایدے کے اندر ورڈنگ کو استعمال کیا گیا کہ کبھی کوئی پرابلم ہو اور پاکستان میں کوئی ایسا رجین کوئی ایسی حکومت آ جائے جو ریزیسٹ کرنے کی کوشش کرے تو جو لیگل ورڈنگ ہے اس کے اندر اور ایسا ہی وہ اس طرح کی ہے کہ فاردر ریموول آف اینی ڈاؤٹ بھی کسی بھی قسم کے ابحام کو دور کرنے کے لیے یہ چیز وضاحت کے ساتھ لکھی جاتی ہے اور رپیٹ کی جاتی ہے اس معایدے کے اندر لکھا ہوا ہے کہ اگر کوئی ایسٹ ان لوگوں میں سے کسی کا پاکستان سے باہر ملے گا اور وہ براڈ شیٹ نہیں ڈھونے گی اور وہ ہم ڈھونے گے تب بھی براڈ شیٹ کو ٹونٹی پرسنٹ دیا جائے گا یہ بڑی مزدار بات ہے کہ اگر میں ایک انیلوجی ڈراؤ کروں تو یہ جو بجلی کے معایدے ہمارے یہاں ہوئے ہوئے ہیں ہر دوسرے دن ہمیں یہ بتایا جاتا ہے کہ کپیسٹی پیمنٹس جو ہیں یہ سیاستدان معایدے کر گئے ہیں اور ایکسٹرا بوجھ ڈال گئے ہیں ہم پر لیکن یہاں جو ہے وہ ایک ایسا ایڈوانٹیج دیا جا رہا ہے براڈ شیٹ کو جو شاید وہ ڈیزرو بھی نہیں کرتے لیکن اس پہ کوئی بات بھی نہیں کرتا جی بالکل میں یہی عرض کر رہا تھا کہ آپ یہ دیکھیں اب میں نے پراپرٹی کی بات کی صرف ایک اگزمپل دے کے میں آگے چلوں گا کہ فرض کریں کہ جی اس کے اندر جو یہ دوسر لوگوں کی فرضت تھی اس وقت کیونکہ وزیراعظم نواز شریف تھے اکتوبر نائنٹی نائن میں ان کا تختہ پلٹ کے آرمی جرنیل اقتدار میں آئے تو سب سے اہم نام ان کا تھا کیونکہ وہ اس وقت فارما ٹرائمیسٹر تھے دیکھیں اس سٹوری کو بہت دفعہ بیان کیا گیا لیکن شاید جس طرح سے میں کہنا چاہتا ہوں اگر آپ کے توسط سے یہ لوگوں تک پہنچے تو وہ اس کے اوپر خود سے بھی سمجھیں اور خود سے بھی ریسرچ کریں تو ان کو سبردس کوئی پروپرٹی آپ کو نظر آ رہی ہے کوئی بہت محل ٹائپ گھر ہے تو آپ کے ذہن میں پتہ کروں یہ کس کی ہے تو آپ نہیں پتہ لگا سکتے آپ کو اس کا ریسر بھی پتہ ہے نہیں پتہ لگا سکتے آپ کو کسی شخص کے بارے میں یہ جاننا ہے کہ یہ پبلک آفیس ہولڈر ہے یہ بہت بڑا آدمی ہے یا اس کا کوئی تلک ٹیکس تیر بنی کے استعمال سے رہا ہے تو میں چیک کروں کہ اس کی پروپرٹی کون تھیں آپ نہیں پتہ لگا سکتے یوکے کے اندر آج سے نہیں ہے بھائی ہمیشہ سے کئی ڈیکٹس سے یہ سسٹم ہے کہ اگر آپ کو کسی بھی پروپرٹی کا چاہے وہ پلوٹ ہے چاہے وہ گھر ہے چاہے وہ اپارٹمنٹ ہے اس کا اگزیکٹ اڈریس پتہ ہے تو یوکے کے اندر ایک لینڈ ریجسٹری دیپارٹمنٹ ہے آپ ان کے پاس جاتے ہیں ایک فارم ہے وہ فل کرتے ہیں اس کا اڈریسٹ لکھتے ہیں اور وہ آپ کو ایک یا دو پاؤنگ لے کے پہلے ایک ہی بات کر رہا ہوں تو وہ آپ کو ان رائٹنگ اس پروپرٹی کی ریجسٹری دے دیتے ہیں کہ یہ اس کے نام میں فلان دن آئی تھی اور اتنے کیسے بندے نے خرید دی ہے یہ اور جب سے جب سے آپ کا ڈیجیٹل سسٹم آگیا ہے جب سے ویب سائٹس آگئی ہیں تو وہ یوکے لینڈ ریجسٹری کی ویب سائٹ گورنمنٹ آف ینائٹیڈ کنگڈم کی ویب سائٹ ہے جو کہ اویلیبل ہے کوئی بھی شخص گوگل پہ جا کے یوکے لینڈ ریجسٹری ڈپارٹمنٹ لکھے وہ سامنے آ جائے گا آپ کو ایک آکاونٹ بلانا پڑے گا اپنا ای میل دے کے اس کے اندر اگر آپ کو یوکے کے اندر مجود کسی بھی پروپرٹی کا ایڈریس پتا ہے تو وہ آپ سے پیسے مانگے گا اس وقت وہ تین پاؤنڈ فیس ہے اس کی وہ آپ پیپ کریں گے تو وہ آپ کو ریجسٹری دے دیں گے اس پروپرٹی کی اور اس کو آپ کو پسیلے چولا سال کی آپ کو آنوشپ بلے گی کہ پہلے کس کے نام پہ تھی اس سے پہلے کس کے نام پہ تھی اس کے پہلے کس کے نام پہ تھی اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس سے پہلے کا بھی پتہ لگایا جائے تو وہ بہت آسان ہے وہ آپ سمپلی ان کو آ مینوولی अپلائی کریں گے کوئی فارم فل کر کے دیں گے تو وہ آپ کو پچھلے اس سے چیز سال پہلے کی آنوشپ بھی اس پروپرٹی کی دیں گے تو ہیں میں نے کہا کہ امریکہ اور ویسٹرن کانٹریز میں بھی عمومی طور پر یہی صورتحال ہے کہ جائداد یا کاروبار سے متعلق جو بھی معلومات ہیں وہ پبلک ہوتی ہیں ایزیلی اس کو حاصل کیا جا سکتا ہے جی بالکل تو اس میں کیا تھا کہ میں ایک جو پوائنٹ ہائی لائٹ کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ جو سب سے مین کریکٹر تھے اس وقت براؤڈ شیٹ کے لیے وہ نواز شریف تھے نواز شریف کے میفیر کے ایریا میں کوئی چار فلیٹ تھے اب پہلی بات تو یہ ہے کہ کیا پہلا سوال یہ ہے کہ کیا وہ فلیٹ ہیڈن تھے اس کا جواب یہ ہے کہ وہ ہیڈن نہیں تھے ان کی فیملی کے کچھ لوگ وہاں پہ رہ رہے تھے کوئی بچے پڑھنے ویرا کے لیے اور جب یہ فیملی وہاں جاتی تھی تو انہی اپارکمنٹ میں تھیرتی تھی اور ہسٹوریکل واقعات ہیں کہ میڈ نائنٹیز میں کوئی پولیٹیکل میٹنگز بھی ان فلیٹ میں ہوئی اور یہاں تک کہ جو محترمہ بینظیر بھٹو شہید ہیں پرچسان بیپلز پارٹی کی جو چیز پرسن تھی وہ بھی میڈ نائنٹیز میں ان فلیٹ میں جا چکی ہیں لیکن ایک کیچ ہے جو نواز شریف صاحب کے کرٹکس اس کو استعمال کرتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے کبھی اون نہیں کیا اپنی اونرشپ کو بلکہ وہ حسین نواز کا ایک انٹرویو بھی آہ بار بار دکھایا جاتا ہے جس میں انہوں نے یہ کہا کہ میں تو قرائے پہ رہتا ہوں آہ جی میں اس طرف آتا ہوں آہ میں پھر سے براؤڈ شیل کا پوائنٹ اب وہ کلیئر کر دوں کہ جب وہ مائدہ ہو رہا تھا تو اس کے پیچھے جرنیلوں کی آہ نیت کیا تھی تو پوائنٹ کیا ہے کہ چند لوگوں کی پروپرٹیز دی گئیں جس میں مین نام نواز شریف کا تھا نواز شریف کے حوالے سے چار اپارٹمنٹ لندن کے اندر نون تھے نون کی بات آپ سمجھ گئے ہوگے نون کا مطلب کیا ہے کہ ان کا اڈریس نون تھا تو اڈریس نون ہو تو جو میں نے بات بتائی کہ آپ ان کی آنرشپ معلوم کر سکتے ہیں بالکل صحیح یقیناً کر سکتے ہیں تو گارڈین اخبار کے اندر نائنٹین نائنٹی ایٹ میں ایک خبر چھپی جو پاکستان میں بھی چھپی بائیدہ دے کب کی بات ہو رہی ہے نائنٹین نائنٹی ایٹ یعنی کہ آرمی جرنیلوں کے اقتدار پر قبضہ کرنے سے پہلے کی بات ہے تو یہ خبر چھپ چکی تھی کہ جو فلیٹ شریف فیملی کے زیر استعمال ہیں اگر ہم اس ڈیبیٹ میں نہ بھی جائیں انہیں کون آن کرتا ہے تو وہ فلیٹ جو ان کے زیر استعمال ہیں یہ چار آف شور کومپنیاں جن کے نام اس سٹوری کے اندر دیئے گئے جو کہ انہوں نے یوکے لینڈ ریجسٹری ڈپارٹمنٹ سے نکلوائے اور نائنٹین نائنٹی ایٹ میں یہ خبر پاکستانی میڈیا اور یوکے میڈیا وہ چھپ چکی ہے کہ یہ والی اپارٹمنٹ یہ والی کومپنیاں استعمال کرتی ہیں جو کہ شریف فیملی کے زیر استعمال ہیں تو یہ والی جو بیسک ایک انفرمیشن ہے نائنٹین نائنٹی ایٹ کی اویلیبل تھی کم از کم میرا پوائنٹ اس وقت یہ ہے اس سے پہلے کہ میں اس سوال کی طرف آؤں جو آپ نے ابھی کیا میرا پوائنٹ یہ ہے کہ کم از کم فوجی جرنیل یہی لکھ دیتے کہ جو انفرمیشن ہمارے پاس پہلے سے موجود ہے اس کے اوپر آپ کو کوئی شیئر نہیں ملے گا بھر شریف فیملی کو آپ نے لٹانے آپ لٹا لیں آپ نے اسے کچھ چیز ثابت کرنی ہے آپ ثابت کر کے ان کو آپ نے ابھی ناہل کر دیا لائف ٹائم آپ پورے فیملی کو ناہل کر دیں وہ الگ پوائنٹ ہے میں اس ڈیبیٹ پہ نہیں جا رہا یہ میں آپ کی بات سمجھ رہا ہوں کہ ان کو پتا تھا کہ یہ چیز یہاں موجود ہے اور یہاں پہ آسانی سے پیسے بنائے جا سکتے ہیں مطلب ٹیکنیکل میں پوائنٹ میں صرف بات کر رہا ہوں فنانشل کرائم کی بات کر رہا ہوں جس کے اندر پاکستان کے فوجی جرنیل اس دن انوال تھے اور آج کے دن پیسہ بنا رہے ہیں میں صرف اس کی بات کر رہا ہوں شریف فیملی کو آپ لٹکا دیں بے شک اگر آپ کے پاس ثبوت ہیں آپ کیس کلائیں جو مرضی کریں ثبوت ہو کیس ثابت کریں جو آپ نے کہا کہ انہوں نے اس وقت بھی ایک انٹرویو میں کہا کہ میں قرائے پہ رہ رہا تھا تو انہوں نے جو بعد میں جواب جمع کروایا وہ بھی انہوں نے یہی کہا کہ وہ پہلے ان کے پاس قرائے پہ تھے کسی فیملی کے ساتھ ان کی ایڈجسمنٹ تھی جن کی آفشور کامپنیس تھی دو ہزار چھے میں ہم نے وہ آفشور کامپنیس لے لی تو وہ ان کا موقف ہے وہ صحیح یہ غلط ہے اس کو کورس میں غلط ثابت کرتے ہیں آپ کیا آپ نے شریف فیملی سے آج کے دن تک ایک روپیہ رکور کیا جواب ہے نہیں کیا شریف فیملی نے آپ سے کچھ پیسے لیے جواب ہے ہاں جو آپ نے وہاں پہ بیانہ دی ہے یو کئی کورس میں جا کے انہوں نے آپ پہ دعویٰ کر کے وہ جو صحاب ملصبی صحاب ہیں جو انہوں نے دعویٰ کیا ان کے اوپر تو انہوں نے ان کے خلاف دعویٰ کر کے کہ جھوٹ بول رہے ہیں تو ان سے پیسے لیے اور جس کے ثبوت موجود ہے کہ انہوں نے پیسہ نکل incarnation شریف فیملی نے کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں ہمارے خلاف تو میں تو کہتا ہوں میں تو ان لوگوں کو اب ایس بھی کہتا ہوں جو یہ جو بھی لوگ پروپیگنڈا کرتے ہیں اور پلانٹ کرتے ہیں سٹوری کہ جی آپ اگر یہ لکھ رہے ہیں تو یہ بھی لکھیں تو میں آپ کے پروگرام سے تو اس سے بھی کہتا ہوں کہ ہاں بھائی مجھے دیں مجھے ایویڈنس دیں جہاں جہاں شریف فیملی نے کرپشن کی ہے منی لانڈرنگ کی ہے آپ ثبوت دیں اگر آپ کے ثبوت دینے کے ویڈن ٹوانٹی فور نہیں تو فورٹی ایٹ لیے کہ میں ان کے خلاف بھی لکھ سکتا ہوں تو میں نہیں لکھ سکتا معذرت تو آپ ایویڈنس دیں تو بلکل یہ ایویڈنس آپ کو دے دیا کہ کس طریقے سے جرنیلوں نے پہلا پوائنٹ یہ کس طریقے سے معایدہ کیا کہ پاکستان سے حکومت پاکستان سے ٹیکسپیرز کی منی سے پیسہ نکلنے کا ایک سلسلہ شروع ہو جو کہ ہمیشہ پھر جاری رہے تاکہ جو بھی لوگ فورٹ کے لیے آگے کام کر رہے ہیں ٹاپ جرنیلوں کے لیے وہ جو فرنٹ مین آگے جس طرح کے بھی ہو جو ان کے قریبی ہو وہ پیسہ بنتا رہے اور پیسہ پھر چند جیبوں میں جاتا رہے یہ پورا ایک احتمام کیا گیا اس معایدے کے تحت اور جن لوگوں کا بھی کوئی چیز سامنے آئی چاہے وہ ایڈمیرل منصور الحق ہوں چاہے دوسرے لوگ سب کچھ پہلے ریپورٹڈ ہے میرا پوائنٹ یہ ہے اگر براڈشیٹ کسی ایک بندے کی کوئی جائزات لے کے آ جاتی اور یہ ثابت ہو جاتا کہ وہ کرپشن سے بنی ہے اور وہ پیسہ پاکستان کو واپس آ جاتا تو اویس کیا آپ یا کیا میں اس کے اوپر نالا ہوتے ہمیں خوشی ہوتی پاکستان کا لوٹا ہوا پیسہ واپس آیا ہم ان لوگوں کی بات ہی نہیں کر رہے ہم اس معایدے کے اور ان پوائنٹس کی بات کر رہے ہیں کہ وہ پوائنٹس جس طریقے سے لکھے گئے کہ اگر ہم یہ دوبارہ لکھ رہے ہیں کہ اگر کوئی بھی ایسٹ ان لوگوں میں سے کسی کا سامنے آیا تو جو پیسے ٹونٹی پرسینٹ ہیں وہ براڈشیٹ کو ضروری دیے جائیں گے چاہے وہ ہم نے ہی کیوں نہ ڈھونڈا ہو تو یہ بیسیکلی کیا تھا اویس بھائی یہ پوائنٹ کیوں کیوں لکھا گیا کیونکہ شریف فیملی کے یہ باقی لوگوں کے کچھ ایسٹ پہلے ریپورٹ ہو چکے تھے تو وہ اشور کر رہے تھے آرمی جرمیل اس وقت کہ یہ والے جو چند ملین ڈالر ہیں یہ تو لازمی یہاں سے نکل آئیں جو وہ لینے میں اب کامیاب ہوئے درمیان میں پرابلم ہوئی حکومتیں تبدیل ہوئیں تھوڑا سا مشکل وقت ہوا دوہزار ستارہ کے بعد جب دوبارہ سے فوج نے پوری طرح اقتدار کے اوپر اپنے گریپ پنزور کی تو ساتھ ذرا نیپ کا ادارہ پہلے دیون کے کنٹرول میں تھا جو پروسیکیوشن وہاں پہ ہوئی آپ پورے کیسز آن لائن پڑے ہوئے ہیں میں نے جاری کی ہیں اپنی ویب سائٹ پہ بلکہ یہ تو کیسز بھی جاری نہیں کر رہے تھے جو بیسک ٹیسلا کا لائیبیلٹی کا جاری نہیں کر رہے تھے وہ ہم نے جاری کیا فیکس فکس نے جاری کیا پاکستانی میڈیا میں وہ پڑھنے آپ کو پڑھ کے پتہ لگے گا کہ پاکستانی پروسیکوشن نے وہاں پہ کہیں پہ یہ حضبت کرنے کی کوشش نہیں کی کہ بھئی آپ اگر شریف فیملی کے خلاف ہیں تو پاکستان کے اندر ہیں نا آپ ان کے خلاف فیس کریں ان کو ناہل کریں ان کو جیلوں میں ڈالیں جو بھی کریں پاکستان سے باہر تو پاکستان سے دشکنی نہ نبائے نا آپ مدد پاکستانی جرنیلوں نے جو پروسیکوشن وہاں پہ کھڑی کی انہوں نے وہاں پہ یہ تک نہیں بتایا کہ یہ کیس ابھی شریف فیملی کے خلاف پروف بھی ہوا جو پہلی ججمنٹ ہے وہ اکاؤنٹی بیلٹی کوٹ کے پہلے فیصلے سے پہلے کی ہے جو ان کے خلاف آئی ہوئی ہے جس میں اوپر ایوارڈ ہو گیا کہ آپ نے پیسے دینے ہیں ان کو پھر انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ یہ شریف فیملی کے اوپر جو بھی پیسے سپریم کوٹ کی ایک ججمنٹ کے اندر انہوں نے ان کی پروپرٹی کی ویلیویشن کی ہے ہم ابھی تک یہ ثابت نہیں کر سکے کہ یہ کرپشن کا پیسہ ہے یہ نہیں بتایا پاکستان میں اگر صرف یہ بات بتا دیتے وہاں پہ تو صادر ہے پاکستان میں گندے ہوتے لیکن انہوں نے نہیں بتایا تاکہ اگر پاکستان کی طرف سے کوئی پیسہ جاتا ہے ملیونز آف ڈالرز جاتے ہیں یوکے میں تو وہ جائیں ہمیں پولٹیکلی گندہ نہ ہونا پڑے چلو اب یہ نہ بتائیں یہ تو بتا دیں کہ ہم نے شریف فیملی سے ایک روپیہ ریکاور نہیں کیا اور اس معایدے کے سہر اور براؤڈ شیٹ والا جو معایدہ ہے اس کے سہر جو بھی ٹونٹی پرسنٹ شیئر جانا ہے وہ ریکاورڈ منی میں سے جانا ہے اور ہم نے کوئی ایک پیسہ ریکاور نہیں کیا تو وہ احتمام اس طرح سے کیا گیا ہے آرمی کے جنیلوں نے براؤڈ شیٹ والے اس دو ہزار کے معایدے کے اندر کہ اور اب اب آپ میرے سے یہ سوال پوچھ سکتے ہیں کہ یہ کب تک چلے گا تو یوکے کوٹ کی ججمنٹ ہیں اور جو ان کی انٹرپیٹیشن ہے آپ میرے علاوہ کسی بھی لیگر ایکسپارٹ کو لیں جو یوکے کے لا کو سمجھتا ہو تاہد جو بھی آپ کا انفینٹ لا متنہی ٹائم کا سلسلہ کبھی بھی وہ اٹھ کے کوئی بھی بندہ کہے جی میں براؤڈ شیٹ کا مالک ہوں یہ بندہ ان دو سو لوگوں کے لسٹ میں تھا یہ اس کا ایسٹ ہے اس کے اتنے پیسے ہیں یہ مجھے دیں اور اگر پاکستان کی پرسیکوشن وہاں پہ خموشی والا رویہ اختیار کرے اور آپ کو یہ بہتر پتا ہے کہ خموشی والا رویہ کیوں سیار کیا جاتا ہے پیچھے کیا بیک گراؤنڈ پہ کیا چل رہا ہوتا ہے میں وہ نہیں کہنا چلتا کیونکہ اس کا کہنے کے لیے بہت ساری چیزوں کی ضرورت ہے تو وہ کیا معاملات ہوتے ہیں وہ آپ بہتر سمجھ سکتے ہیں تو پاکستان پہ ملینز آف ڈالرز نکلنے کا سزدہ چلتا رہے گا اور اگر پاکستان نہیں دے گا پیسے تو کیا ہوا تھا وہ بھی آپ ہی بتا سکتے ہیں لوگوں کو کہ جو ہمارا یوکے ہائی کمیشن ہے پاکستان ہائی کمیشن ہے یوکے میں ان کے اکاؤنٹس انہوں نے بند کر دیئے تھے ساتھ دیر ہے لیگلی آپ ایک ایسے مائدے میں انٹر ہو چکے ہیں سٹیٹ آف پاکستان جی اس وقت آپ کا جو چیف ریکٹیٹ ہے جنرل پریز مشرف اس کے نام سے مائدہ ہو رہا ہے وہ براؤڈشیٹ کے